سلام علیکم گائز کیسے آپ امیدہ حیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک کا کرم اللہ پاک آپ سب کو اپنے حضور و آمان میں رکھیں خیر و حفیت کے ساتھ رکھیں رمضان چال رہا ہے اور موزا اتنا پیارا ہے شام تین چار بجے کا ٹائم ہے اور اتنی سخت بارش آنے والی ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں یہاں پہ میری امیرے جو حکیمی چیزیں کبوتر بتغیں مڑگیاں بکنیاں آج میں آپ سب کو وہ ساری چیزیں دکھاتی ہوں یہاں کبوتر اپنی موج مستی میں گھم ہے کوئی کھیل رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی لڑائی جگڑے کر رہے ہیں بتھیں آج میری امی نے ان کو بند کر دیا امی کہتے ہیں یہ پورے محلے میں گھومتی ہیں اور بچوں کو لے کے پورے محلے میں گھوماتی ہیں یہ بچے اتنی شیطان ہیں اتنی شرارتی ہیں کہ اللہ معافی دے ان سے یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہماری امی ابا گھر میں بند ہے اور یہ لو کہتے ہیں توسی نہ آؤ اسیاں پہ چلے جانے ہیں یہ خود بھی چاند کرتے ہیں آج میری امی نے ان کو اندر کر کے دروازہ بند کر دیا اور یہاں پہ ہماری ایک میں تین مرہیاں ہیں جن کے ساتھ چھوٹے 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 چھوزے ہیں یہ ہمارا نیا مہمان کچھ دن میں ہو گئے ہیں دنیا پہ آیا ہے گائے کا بچڑا اور یہ بڑا پیار ہے بڑا شرارتی ہے جب یہ کھلتا ہے ایسی ایسی چھلانگیں لگاتے ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں یہ ہمارے گاؤں کے نظاریں ہمارے گھر کے کوئی حویلی نہیں ہے صدہ صدہ جنگل لیکن بہت پیارا نظار ہے اور آج کل کے موسم میں گندن کی کٹائی سٹارٹ ہونے والی ہے گندن ہماری پک چکی ہے اور اس موسم میں بارش کا آنا خطرہ ہی ہوتا ہے خطرے سے بالکل خال ہی نہیں ہے دعا کریں کہ ایسی وارش نہ ہو ان دنوں میں کہ لوگوں کی اتنے زیادہ فصل ہیں ہماری سرسوں ہیں لوگوں کی اتنے سرسوں ہیں تارہ میرہ ہے جس کو ہم لوگ جمع کہتے ہیں اور یہاں پہ میری امی بکروٹیاں بیچاریاں جن کو ہم بکروٹیاں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بکری یہ بکچے ہیں یہ تین ہیں اور یہ جو ہین سرخ والی دو ریڈ والی یہ پورا دن سوئی رہتی ہیں پورا دن ان کی امہ بائی چلی جاتی ہے کھیتوں میں اور انہوں کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا جدر ہوتی ہیں ادھر ہی سوئی رہتی ہیں انہوں کو اٹھاؤ کھلو جو دل ہے ان کے ساتھ کرو بس انہوں کو یہ پتہ ہے کہ سونے ہم نے سونے ادھر اتنی بارش تیز آئی ہوئی ہے اور بادل گڑ 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 کر رہے ہیں اور یہ مسد سوئی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو ایک اور بھی دکھاؤں گی وہ بھی سویا ہوگا ہے اس کو تین چار دن ہوگی ہے وہ بھی دنیا پہ آیا ہے بڑا کیوٹ ہے وہ وائٹ کلرک ہے یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں موسم گھونگتے گھماتے ہیں اور اتنی دیر میں یہ ایک نوابزادی اٹھ گئی ہے اس کو بلاتے ہیں اگر یہ آتی ہے انہیں پیانا کوئی نہیں چھڑو یہ بلیک والا یہ بچارہ بہت بیمار رہا ہے اس کے لیے دعا کریں یہ ٹھیک ہو جائے یہ اتنا زیادہ بیمار رہا ہے اس کے تین چار دن کے بعد ایک بیماری آگئی تھی جنوروں کو اور یہ بچارہ اس بیماری کی زد میں آگیا کافی بیمار رہا ہے ابھی بھی کچھ کچھ ٹھیک ہے اور یہ بڑا شرارتی ہے اس کی امہ چلی جاتی ہے کھیتوں میں چرنے کے لیے گھاس وغیرہ اور یہ پورا آدھین پیچھے میں 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 شور ہی کرتا رہتا ہے چپ تو اس میں کرنی نہیں ہے پھر جب شور کر کر کے دیکھتے ہیں ممہ تو آئی نہیں ہے پھر چپ کر کے سو جاتا ہے بچارہ اور ایک ہی ہے اس کو کوئی پروائی نہیں ہے میری ماں ہے یا کوئی نہیں ہے بس ٹھیک ہے آگئی تھی ٹھیک ہے نہ آئی تھی جائے کسمان اکھائے اور یہاں پہ ہم لوگ پھر چلتے ہیں ان دونوں کے پاس لیکن خیر کیا کریں ان کے پاس جا کے پھر بھی چلتے ہیں کیا کر رہی ہیں دونوں اس طرح سے اٹھ کے اس طرح آ کے پھر سو جائیں اور دوسری کو دیکھیں جدر سوئی ہوئی تھی وہ اندر ہی سوئی ہوئی ہے ایک کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں ایک کے کان بڑے بڑے ہیں جو چھوٹے کانوں والی ہے وہ بڑی شرارتی ہے اور جو بڑے کانوں والی ہے وہ تو ماشاءاللہ ہے لیکن ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ کی قدرت اتنے پیارے اتنے معصوم اور بڑے شرارتی ہوتے ہیں مجھے یہ اتنے اچھے لگتے ہیں دل کرتا ہے انہی کے ساتھ بندہ کھیلتا رہے لیکن کھیل بھی نہیں سکتا یہ بچارے وہ پھر ہاتھوں میں وہاں پنجابی میں ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ رود درو جاسنے نہ چھیلو اس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کا کیامت لگ رہے لیکن ہم لوگ ان کو اتنا تنگ نہیں کرتے اور یہ اس کے پاس میں کبھی بھی نہیں آئی یہ بہت شرارتی کرتا ہے اور یہ مارتا ہے آگے سے اتنا یہ شرارتی ابھی چھوٹا سا ہے بچڑا دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت یہ پیارا ہے یہ بھی دعا کرنا اس کے لئے بھی سب کے لئے دعا کرنا آپ لوگ اور یہاں پہ چلتے ہیں موسم کی صورتحال کس طرف ہے یہاں پہ لوگ اپنے گھروں کی طرح چھتی چھتی جار کہ بارش آگئی طرح جلدی جلدی کار چلو ادھر میں آگئی واپس ابھی میری امہ آگئی ان سب کو سنبھا لے گی ان بچاروں کا کل ایک چوزہ بائک کے نیچے آگیا یہ در روڈ گروس کر رہے تھے ادھر سے ایک بائک آیا وہ بھی ہماری کسی رشتہ دار گئی تھا بائک آیا اور اس کے ٹائل کے نیچے آگیا بچارہ مر گیا آٹھ تھے اور ساتھ رہے گئے اور ایک کبوتر یہ میرے بھائی نے رکھے ہوئے بڑے شوک سے رکھے ہوئے چھوٹا سا وہ لیکن یہ اس نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے پیارے لگتے ہیں زبا بھی نہیں کرنے دیتا لیکن ہم لوگ تو پھر بھی زبا کر کے کھائی لیتے ہیں کہتے ہیں خیر کوئی گل نہیں ہو رہا جاتا ہے یہاں بھی چلتے ہیں اس طرف کیا ہو رہا ہے ہو تو کچھ بھی نہیں رہا لیکن مسلم دیکھتے ہیں اور ایک طرف اسمان بلکل صاف ہے ہلکے ہلکے بادل ہیں اور دوسری طرف جو اسمان کی صورتحال ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں اتنے کالے بادل اور صحیح بات ہے یہ جو سفیدہ ہے سفیدے کا دراحت یہ پہلے بہت بڑا ہوتا تھا پھر امی نے کٹوا دیا امی کہتی ہیں سردیوں میں دھوپ ہی نہیں ہوتی اس کی جو شاخی ہیں وہ ہر طرف چھوہویں چھوہو ہوتی ہے کہاں پہ بیٹھے گندا تو پھر یہ سارا امی نے اسد کو کہہ کہ سارا کٹوا دیا تھا یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی گندم جو پکت تیار ہونے والی اور یہاں میں فنگر سے ایکشن مار رہی تھی چک کرو بابا جی میرے ایکشن اور کوئی کام کوئی نہیں میرا میری امی کہنا یہ تو کوئی کم ہی کوئی نہیں جدو تک کم موبائل چکی ہو یا ویڈیو بڑھا رہی ہوں میں کہاں ہیر امی کوئی گل نہیں چھوٹی جی میں ویڈیو بنانا رہی ہے امی نے کنٹا ہو گیا یہاں پہ چلتے ہیں جی اس طرف اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارا بیل باندھا ہو گیا باقی گائی اندر چلی گئی ہے کیونکہ بارش آنے والی ہے اور بارش میں کوئی پتہ نہیں ہوتا بارش کیسی ہو کیسی نہ ہو کوئی پتہ نہیں بارش میں جنوار بیچارے تنگ ہوتے ہیں اور صدی لگ جاتی ہے پھر میوار ہو جاتے ہیں اس لئے احتیاط ضروری ہے اور یہاں پہ میرے ابو اپنی مدد خود کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ابو بانا بیٹھے ہوئے سکون نہیں ہے بس کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام لگے اور اکثر وہ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے صحیح کام کرنے والا تو وہ پھر بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے میرے ابو کی آج کا یہی صورتحال ہے پہلے آنکھ کا اوپریٹ پھر ابو کو بخار آج کا ابو کوئی اتنی ویگنس ہو گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار آنے لگے ہیں اللہ باق میرے ابو کو صحیح دے میرے ابو کے لئے آپ کو دعا کرنا اور یہاں پہ اتنے سخت بادل آگئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ابھی بارش ہونے والی اور افتاری کے ٹائم میں ابھی تین چار گھنٹے ہیں کیونکہ ابھی تین ساڑھے تین کا ٹائم ہے پھر دیکھتے ہیں آکے آکے ہوتا ہے کہ یہاں پہ بڑے کالیس سیاہ بادل ہے اور یہ جب بادل گھڑکتے ہیں گرجتے ہیں میں تو گھڑکتے کہتے ہوں لیکن گرجتے ہیں جب بادل تو بڑا ہی ڈر لگتا ہے ہمارا گھر بھی ایسی جگہ پہ ہے اوپر سے ہائٹ پہ ہے یہاں پہ اصد لینے جا رہا ہے بلکہ نہیں نکالنے جا رہا ہے گائی کا دود کیونکہ ٹائم سے ہمیں نے کہا ہے دودھ نکال لو پھر بارش پہ کون جائے گا تمہارا کیونکہ دودھ ہمارا گھر کو ہوتا ہے گائی کا پہلے ہم نے بہنس رکھی ہوئی تھے پہ گائی رکھی ہوئی تھے یہاں پہ بٹھیں جا رہی ہیں اپنے گھر میں اور کتہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے ایک تو اندر چڑھا گیا وہ جا کے سکون سے اپنے جگہ بیٹھ گیا ہے دوسرا رہ گیا وہ باہر گھوم رہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے انہیں بچارے ہیں انہیں سکون کوئی نہیں ہے ایک چھوٹا تھا وہ موٹا بڑا بھی ہے کتہ دائنوں یہاں پہ بڑی سخت والی بارش ہے اور نیرا اتنا آیا ہوگا ہے اچھ آیا ہوگا حتی کہ ابھی تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے اور اتنا سخت اندر ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا اور تھوڑی ہی ڈیر بعد بارش اسٹارٹ ہو جائی اور بڑی شدید والی بارش ہوتی ہے جب ہوتی ہے تو لینجی ابھی ہو چکی ہے بارش اسٹارٹ اور بارش بھی کافی تیز ہو رہی ہے پہلے تو ویڈیو بنانے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اب برف بگ پڑھ رہی ہے اولے وغیرہ پڑھ رہی ہے بس دعا کریں فصلے نہ حراب ہوں اور مجھے دیں اجازت بیل آئیکن کو پریس کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ